اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں بنا اوبن بنا انڈے کے کیک کپ کیک بنا رہی ہوں بھگونے میں تو کیک بنانے کے لیے میں نے کیا کیا چیز لیے یہاں لیا ہے سب سے پہلے میں نے ایک بول بول میں ہم ڈال دیتے ہیں ریفائنڈ آئل ایک سو پچیس ایمل اب اس میں ڈال رہی ہوں میں تقریباً اتنی اسی کے برابر چینی تو ایک سو پچیس ایمل ہم نے جس کپ سے ہم نے آئل لیا ہے تیل لیا ہے اسی کپ کے مجنمنٹ کر کے میں نے یہ پسیوی چینی لی ہے اگر آپ کے پاس پسیوی نہ ہو تو آپ مکسی میں اس کو پیس سکتی ہیں میں نے بھی اسے مکسی میں ہی پیس آmaking تو جتنا میں نے تیل لیا ہے اور اتنی ہی چینی لی ہے اور اسی کپ سے میں نے یہاں دہی لیا ہے دہی میں نے فریش لیا ہے آپ چاہے تو گھر پہ بھی جماں کے لے سکتی ہیں میں نے یہ کیرانہ سٹور سے مانگایا ہے دہی تو پیکٹ والا دہی ہے تو اتنا ہی ہم نے دہی لیا ہے اب ان تینوں چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں ان تینوں چیزوں کو ہم مکسر سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے تینوں چیزوں کو آپس میں ہم نے بڑیا سے مکس کر لیا ہے اب اسے رکھ دیتے ہیں ہمیں ایک سائیڈ اور کیک بنانے کے لیے میں نے یہاں ایک بڑا سا بھگونہ رکھا ہے بھگونے کے اندر میں نے یہ سٹیل کا ایک اسٹینڈ رکھ دیا جس پہ ہم پتیری بھگونہ رکھتے ہیں اور گیس کے فلیم کو میں آن کر دیتی ہوں گیس کا فلیم تھوڑا میڈیم کر دیتی ہوں جب تک ہمارا کیک کا بیٹر تیار ہوگا تب تک ہمارا بھگونہ بڑیا سے ہیٹ ہو جائے گا تو یہ میں نے اسٹینڈ رکھا ہے اس پہ ایک پلیٹ رکھیں گے ہم اس پہ آپ چاہیں تو ایک سٹیل کے پلیٹ بھی رکھ سکتی ہیں یا اس طریقے کا کوئی ڈھککن بھی رکھ سکتی ہیں تو میں یہ ڈھککن اس پہ رکھوں گی اب نہیں رکھوں گی بعد میں رکھوں گی تو گیس کے فلیم کو میں میڈیم کر دیتی ہوں اور بھگونے کو بڑیا سے ہم گرم ہونے دیتی ہیں تو تب تک ہم اپنا بیٹر تیار کر لیتے ہیں تو آج کیک جو بنا رہی ہوں میں یہ میں نے پانچ روپے والا ٹائگر بسکٹ مگایا ہے چوکلیٹ والا تو اس میں چار سے پانچ بسکٹ نگلیں گے پہلے ان بسکٹو کو ہم مکسی میں پیس لیتے ہیں اس کا ایک فائن کورڈر بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ پانچ روپے کا ٹائگر بسکٹ ملا ہے تو اس میں چار سے چھ بسکٹ نگلیں گے دیکھتی ہوں کتنے نکلتے ہیں میں نے ایک فائن پورڈر بنا لیا ہے تو یہاں لگاتے ہیں ایک چلنی ہے اس پورڈر کو اس میں ڈال دیتے ہیں اب لیتے ہیں میدہ تو یہ دو سو پچیس ایمل کا کپ ہے اس میں میں نے یہ میدہ لیا ہے تو میدہ جتنی ضرورت پڑے گی اتنا ہی میدہ میں اس میں ایڈ کروں گی ابھی میں تقریباً اس میں ساٹھ ستر گرام میدہ ڈال رہی ہوں اور یہ لیا ہے میں نے پون چمچ بیکنگ پاورڑا یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ سے کچھ کم لیا ہے بیکنگ سوڈا اور یہ لیا ہے تو چٹکی میں نے نمک نمک کا ایک اچھا سا فلیبر آتا ہے کیک کے اندر یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور ان چیز سبھی چیزوں کو اس میں ہم چھان لیتے ہیں ایسی مکس کر لیتے ہیں بیٹر کو تھوڑا سا گاڑا لگ رہا ہے تھوڑا سا دودھ اس میں ایڈ کروں گی میں دودھ نہ ہی زیادہ گرم ہے نہ ہی زیادہ ٹھنڈا ہے نورمل ہے تو تھوڑا سا دودھ اس میں ڈال کے مکس کر لیتے ہیں اسے تو بیٹر ہمارا بڑیا سے پرفیکٹ ہے بس اسی طریقے کا ہمیں بیٹر بنانا تھا تھوڑا اور اسے مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے بنیلا ایسنس تھوڑا سا تو یہ چھ ساتھ بوندے میں بنیلا ایسنس کی ڈال نہیں ہوں اس سے بہت اچھا فلیبر آتا ہے کیک میں ڈالتا ہی ہے کیک آج ہم بنا رہے ہیں اسٹیل کی کٹوری میں یہ دیکھئے कبکیک بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو کب بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے لیا اسٹیل کی کٹوری اور یہ لیا ہے میں نے بٹر پیپر اس کو میں نے اس طریقے سے اس طریقے سے اسسے کر کے مود بنا لیا اس کا اور اس کو میں نے کٹوری میں رکھ دیا ہے تو 3 کٹوریوں میں ڈالیں گroller میں اس طریقے کا میں نے یہ بٹر پیپر لیا تھا اور اس کی کٹنگ کر کے میں نے اسے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کٹنگ کر کے میں بٹر پیپر کو ہم ریفائنڈ آئن لگا کے اس طریقے سے گریز کر لیتے ہیں تینوں کٹوریوں کے بٹر پیپر کو میں نے بڑیا سے گریز کر دیا ہے یہ بٹر جو ہمارا رکھا ہے تیار کر رہا ہوا ہے کٹوریوں میں ہم ڈال دیتے ہیں تینوں کٹوریوں میں ہم نے بٹر کر دیا ہے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑے سے ڈرائے پروٹ تو یہ لیے ہم نے کشمش رکھ دیتے ہیں تو اس میں ہم نے بھگونے کا ڈھکن رکھ دیا ہے اب اس پہ ہم رکھ رہے ہیں یہ کٹوری دیکھئے تینوں کٹوری ہم نے بھگونے کے ڈھکن کے اوپر رکھ دیئے بھگونے میں اب اس پہ ہم لگا دیتے ہیں تقریبا چالیس پیتالیس منٹ کے لیے یہ ڈھکن اس کو کبر کر دیتے ہیں پیتالیس منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کیک کیسا بنا ہے تو کٹوری کیک کو ہمارے بنتے ہوئے بیک ہوتے ہوئے تقریبا پچاس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کی ہم لیے ہٹا کے دیکھتے ہیں ڈھکن ہٹا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے بہت بڑیا سے ہمارا کیک بے ہو چکا ہے اب اس کو ہم اس چھری کی نوک ڈال کے دیکھتے ہیں کیک ہمارا کیسا بنا ہے یہ دیکھئے چھری ہماری کیک کے اندر آسانی سے جا رہی ہے اور بڑیا سے نکل بھی آئی آسانی سے یہ دیکھئے تو بہت بڑیا کیک ہمارا بن کر تیار ہوا ہے کٹوری کیک یہ دیکھئے تو پانچ منٹ تک ایسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے ایسی رکھ دیتے ہیں تو جب تک کیک ہمارا تھنڈا ہو رہا ہے ہم نے یہاں لیے تین کٹوریوں میں الگ الگ ایک چمچ تینوں کٹوریوں میں ایک ایک چمچ ہم نے یہ ملائی لیے دودھ پہ جو ملائی آتی وہ ملائی ہم نے لیے لیے تینوں کٹوریوں میں ایک ایک چمچ اور یہ تین طرح کے ہم نے فوٹ کلر لیے گرین کلر اورنج کلر یلو کلر یہ دیکھئے تین کلر لیے ہم نے اس میں تو یہ تینوں چمچ جو ہم نے ملائی لیے الگ الگ تینوں کلر اس میں تینوں میں ہم مکس کریں گے کیک کو اپنے گارنش کرنے کے لیے یہ دیکھئے تینوں کٹوری ہم نے باہر نکال لی ہے اور کیک ہمارا بڑیا سے سیٹ ہو چکا ہے دیکھئے بہت اچھا اسپنجی کیک بن کر ہمارا تیار ہوا ہے اب اسے ہم گارنش کریں گے یہ دیکھئے ہمارا کٹوری کیک بن کر تیار ہے اور بہت بڑیا سے ہم نے اسے گارنش بھی کر دیا ہے کلروں کے ساتھ ملائی کلر کے ساتھ اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی بنایا ہے تو آپ ہی اسی طریقے سے بنائیں اور میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے تو یہ کیک آپ کرسماس تیوہار پر بنا سکتی ہیں بہت آسانی سے بن جاتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بھی لگتا ہے اور اس میں کلر دیکھیں کلر فل میں نے کٹوری کیک بنایا ہے آپ ہی اسی طریقے سے بنائیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ